سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ فیصل وافڈا نے اہم انکشافات کر دیئے سینئر سیاستدان سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا کہ پاک فوج کے جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو تحویل میں لینے کا معاملہ بہت دور تک جائے گا کیونکہ فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام ہے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی بہت بڑے بت گرنے ہیں فیض حمید کی گرفتاری شروعات ہے فیض الوافڈا نے کہا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور تحریک انصاف زمین پر لیٹ جائیں گے کیونکہ بعد صرف کرپشن تک نہیں رہے گی فیصلہ باد دھرنا کیس تو بہت چھوٹا ہے سینئر سیاستدان نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہترین فیصلہ ہے کیونکہ جو بھی ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا احتساب ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان حقیقی معنیوں میں ترقی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس پر جشن منانا چاہیے اب ملک میں احتساب ہوتا بھی نظر آئے گا واضح رہے کہ پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو تحویل میں لے لیا ہے اور کورڈ مارشل کی کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو یہ ملوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں